بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 7.3 کوئیسن نمبر 7 کریں گے اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو پوائنٹس ہیں پی اور کیو ان کے دنمیان کا فاصلہ 6.5 سنٹی میٹر ہے تو جی یہ 6.5 کا اپنے ایک لائن لگا دی لیٹچہ کہ یہ پی ہے اور یہ کیو ہے کہہ رہے ہیں کہ پی کو سنٹر مان کر آپ 3 سنٹی میٹر ریڈیس کا ایک سرکل لگائیں تو 3 سنٹی میٹر کمپاس کو کھول کے آپ یہ سرکل بنا دیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ کیو سے اس پر آپ نے اس پوائنٹ سے آپ نے اس سرکل کیو پر آپ نے جو نا وہ ٹینجنٹس بنانے تو یہ تو بہت ہی آسان ہے آسان اس طرح کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تقسیم کرنا ہے اس کو میں ذرا ڈبل چک کرلوں جی آپ نے پوائنٹ پی اور کیو کی تصنیف کرنی ہے آسان کر کے تو آپ کا یہ سنٹر پوائنٹ آگیا جیسے کہ M کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے M کو سنٹر مان کے تو کیو تک کمپاس کو کھول لیں یا پی تک کھول لیں ایک ہی بات ہے اور ایک سرکل لگا دیں کام آپ کا تقریبا ختم ہو چکا ہے اب اس سرکل نے ہمارے اریجنل سرکل کو اس پوائنٹ پر ٹچ کیا ہے نا تو کیو سے جیسے اس پوائنٹ کو سی پوائنٹ کہتے ہیں اس سے گزرتا ہوتا ایسا خط کھینچتے ہیں اور یہ سی ڈیش کہہ لیتے ہیں تو اسی طرح کیو سے شروع کر کے اس کیو ڈیش سے گزرتا ہوتا خط کھینچتے ہیں تو آپ کا اس طرح یہ ٹینجنٹ بن گئے بہت ہی آسان تھا اس سوال یہ سوال بھی ختم ہوا اگلا والا سوال جہاں وہ بھی اسی ویڈیو میں کر لیتے ہیں بہت ہی آسان ہے ویسے ہم پہلے بہت سارے سوال کر چکے ہیں ٹینسورز کومن ٹینجنٹ پر لے تو یہ کوسن نمبر ایٹ ہے اس میں دو دائرے ہیں جن کے سینٹرز کے درمیان فاصلہ 5 سینٹی میٹر ہے ایک کا جو ریڈیس ہے وہ 2.5 ہے اور ایک کا ریڈیس 1.5 ہے تو یہ 2.5 کا میں نے ایک دائرہ لگا دیا ایک 1.5 ہے تو 1.5 کا دائرہ لگا دیا ٹینجنٹ پر لگا دیا ہے جنٹ پر لگا دیا ہے نا تو اس سائٹ پر 2.5 ہے اور اس سائٹ پر 1.5 اس ریشو میں تقسیم کرنا نا تو 2.5 1.5 اور 2.5 پلس 1.5 انٹو 5 سینٹی میٹر یہ تقریبا 3.12 سینٹی میٹر آتا ہے تو 3.12 تقریبا 3.1 سینٹی میٹر ہی ہو گیا تو یہاں سے شروع کر کے 3.1 سینٹی میٹر کے میں نے یہ دوٹ لگا دیا یہاں پوائنٹ سی آگیا آپ سی کی اور بی کی آپ نے تصنیف کی بائی سیکٹر ڈھونڈا جو کہ کنونشن بک میں جو نے استعمال کی اس کو پوائنٹ ایم کہتے ہیں آپ بارل سے کچھ بھی لیبل کر سکتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایمی کریں آگے ایکزیمنر کے لیے احسان ہو تو اس پوائنٹ پہ سینٹر کر کے کمپاس کو پرکار کو تو آپ یہ دائرہ لگائیں اس دائرے نے ہمارے اس دائرے کو اس پوائنٹ پہ ٹچ کیا تو سی اور اس میں سے گزرتا ہوا خط کھینچ دیں جو کہ دوسرے دائرے کو بھی ٹچ کر کے گزرے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں اور اسی طرح سی پوائنٹ اور چھوٹے دائرے نے اس دائرے کو یہاں پہ ٹچ کیا تھا تو دونوں کو ملا آ دیں اور ایک لائن لگا دیں تو یہ آپ ان پوائنٹ کو لیبل کر دیں جیسے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور اس کو آپ اف اور اف ڈ ڈ ڈ کچھ جس طرح لیبل کر لیں تو یہ آپ کے ٹینجنٹس بن کے اس کے ساتھ ایکسرسائز 7.3 ختم ہوئی اگلی ایکسرسائز سیون وہ ہم ایز یوزیل جو ہے وہ آپ کے لئے چھوڑتے ہیں آپ کو ایکسرسائز کیجئے گا اس کو تو اب ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے اس یونٹ نمبر ایٹ جو کہ اس بک کا آخری یونٹ ہے وہ شروع کریں گے اسلام علیکم